عزیز میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے سامنے ہے کہ بھئی تم جوہے سو مسلمان ملک کے وفادہ نہیں تمہاری جوہے سو فادہ رہی ہے مشکوک ہے اور کیونکہ جوہے سو تم وطن کی محبت پر مذہب کو فوقیت دیتے ہو یہ بڑا سوال ہے تو اب یہاں پر جوہے سو جوہے سو مذہب کی جوہے سو پابندی کرتے ہیں پاسداری کرتے ہیں یا اس کے پورا عمل کرتے ہیں وہ مذہب ہم کو اس ملک سے محبت کے لئے کیا باغام دیتا ہے کیا ادایت دیتا ہے دیکھیں ہمارا مذہب جو ہے دیکھیں آپ بتائیے جس مذہب کے سالق سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں درحقیقت آپ کے پاس اس مذہب کے بارے میں عقلی طور پر یا پھر سمجھ جائیے کہ تاریخی طور پر ایسے کوئی آپ پاس نہ دلائل ہے نہ آپ کے پاس کوئی بات ہے کہ جس کی بنا پر آپ یہ بات کو ثابت کر سکے محض جہاں تک جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف افواں ہیں وہ صرف تاریخ کے ان لوگوں کی گمراہ کن خزم کے اختباسات ہے جس کو آپ بار بار لوگ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وطن کے وفادار نہیں ہے یہ جو نریٹیو چلایا جاتا ہے ابھی میں دلی گیا تھا ہمارے نعیم صاحب دلی میں جو ہے کچھ پرست کے لوگ میں سے آیا انہوں نے پہلے میں سے سوال کیا ارے صاحب آپ کو لوگ جو ہے دیش دروی کہتے ہیں آپ بتائیے کیا مانسک استطیق ہوگی اس شخص کی جو ہے سوال کر رہا ہے اور اس شخص کی جس سے کہ سوال کیا گیا ہے میں کیا بتاؤں ان کو کہ آپ مطلب میری وطن دوستی کی بات کہتے ہیں کہ آپ کو لوگ دوست دروی کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نریٹیو بنایا گیا ہے تاکہ مسلمان صرف اور صرف مناظرین بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں پورے انٹریو پر بھاری ہو مسلمان ہمیشہ جو ہے استقدامی پوزیشن میں نہ آئے صرف دفاعی پوزیشن میں رہے ہیں اور آج ہم ستر پچھتر عباس کے بعد بھی اس ملک کے اندر اپنا دفاع کر رہے ہیں نہیں بھائی میں بفادار ہوں نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا نہیں بھائی اسلام جو ہے ایک سچا دین ہے نہیں بھائی ہمارے اوپر ہم صرف دیفنسیو پوزیشن میں ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اگر یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو پھر سمجھ جائے کہ غالب آ جائیں گے یہاں مدعفیت کا بھی معاملہ ختم ہو گیا اب تو خوف و دہشت کا شکار بنانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی آپ اب تک جو بچاؤ کے لئے کچھ بول سکتے تھے لیکن آپ کوشش کی جاری ہے کہ آپ بولنے کی طاقت سے بھی محرور جائیں سب سے بڑی چیز تو جو کی گئی ہے میں بتا رہا ہوں بہت اہم بات آپ نے کہی ہے نعیم صاحب کہ کسی خوم کی طاقت کا اندازہ جو ہے نہ اس کے مکانات ہیں نہ عمارتیں ہیں اس کا اظہار خیال ہے دیل کرنے کی منظم کوششیں کی جاری ہیں تاکہ پریامبل کے اندر وہ چیزیں نہ ہو جس کو ڈگنیٹی کہا گیا جس کو سویرنیٹی کہا گیا جس کو پیس کہا گیا جس کو انٹیگریشن کہا گیا تاکہ وہاں سے وہ چیزیں نکل جائیں اور پھر جو ہے اس دستور کا وہ ڈھانچہ نہ رہے جو ڈھانچہ جو ہے بی آر امبیٹ کرنے خائم کیا تھا یا بنایا تھا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ان کو اندازہ یہ ہے کہ اس کا جو مسلمانوں پہ پہنچے گا اور مسلمان جو ہے اپنے دفاعی پوزیشن کے اندر آ جائیں گے یہ بار بارے جو کہا جاتا ہے ایک سان سیویل کورٹ ایک سان سیویل کورٹ یونی فارم سیویل کورٹ نعیم صاحب یہ یونی فارم سیویل کورٹ کب نہ سکتے ہندوستان کے اندر جہاں پر ہزاروں زبانیں موجود ہیں ہر ایک دو سو کلومیٹر کے بعد یہاں کا کلچر بدل جاتا ہے یہاں کے لوگ بدل جاتے ہیں یہاں کے عبادتگاہوں کے طریقے بدل جاتے ہیں ایسے مقام کے اوپر تم یونی فارم کونسا سیویل کورٹ یہ صرف ایک نیریٹیو ہے مسلمانوں کو خوف میں اقتلا کرنا تم خوران کو مانتے ہونا اپنا سرچشمہ حیات تم شریعت کو مانتے ہونا کہ اس پر چلنے والے ہیں ہم اسی شریعت کو نوز بلہ منزل بدل کر رکھ دیں گے ان کا نشانہ نگاہ ایک طرف ہے اور نشانہ ایک طرف ہے اس کے ذریعے ہم کو ہمیشہ تناؤ کی قیفیت میں رکھنا ہمیشہ پریشر کے اندر رکھنا کہ ایک سا سیویل کو ایک سا سیویل کو ٹھائی کھا پہ یہ ایک بہت بڑا نیریٹیو ہے جو بنایا جاتا ہے جو چیز ممکن بھی نہیں ہے جو چیز عملن نہیں ہو سکتی ہے خوانی نہ لگے دیوانی مقدمات لگے نکاح اور تعلق کے مسائل لگے ہیں کیا کہیں گے سوشل لائف الگ ہے پرسنل لائف الگ ہے میریج ایکٹ الگ ہے یہ سب چیزیں الگ الگ ہونے کے بعد یہ جوتاں الگ ہے تو یہ سب چیزوں کے بعد صرف یہ ہے کہ جب کبھی یونی فارم سیویل کوٹ کی بات آئے گی تو ان کو یقین ہے کہ اس کی مار جو پڑے گی مسلمانوں کی طرف پڑے گی یہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اب آیا تھے اچھلے اپنے اصل مسئلے کے طرف آ جاتے ہیں اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے کہ جو اب وہ جو بلخصوص جو سو ہم نے بہت برداشت کر لیا موبلین چنگویں ہم نے برداشت کیا فسادات ہوئے ہم نے برداشت کیا بعض ابتہ منظم انداز میں ہماری ملاقوں کو لٹا گیا برداشت کیا ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا برداشت کیا خواتین کی عصمت رزی کی گئے ہم نے برداشت کیا ہر چیز کو ہم نے برداشت کیا جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی بڑے بڑے علماء کو جیلوں کی صحبتوں کا شکار بنایا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں ہمارے مسلم جو سو قائدین کو بدبتہ حلاق کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی برداشت کرتے ہیں لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حرف آتا ہے تو وہاں تو ہم کا جو صدرہ چھوٹنے کا جو زاویہ ہمارا تبدیل آتا ہے تو اس وقت جو سو جو ماحول بن رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے یہ بار بار جو سو شاہ نے رسالت میں جو سو قستاقی پرداشت نہیں کر سکتے تو اس لئے جو سو مسلمانوں کو اس وقت تک کیا رول پلے کرنا چاہیے دیکھیں مسلمانوں کے بنیائی طور پر اس موجودہ حالات کے اندر یہ بات تو اپنی جگہ یقین ہے کہ ہمیں کبھی بھی خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے یعنی اگر کسی مسئلے کے اوپر اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس ملک کا جو قانون ہے آج بھی اس موقف کے اندر ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو یہ قانون آپ کو انصاف دلا سکتا ہے ہم کو آج بھی اس سنویدان کے اوپر بھروسہ ہے یہ موجود ہے یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا اس پر پریشر ڈالا گیا یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کے اندر حق تاشر کیا گیا تو ظاہر ہے اس کی نویت بدل جائے گی لیکن آج کی تاریخ میں مسلمانوں کیا طویعہ اختیار کرنا چاہیے انہیں اس معاملے کے اندر کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ پر لیلانی چاہیے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کتنا بھی آپ کو آر دلائے ابھی جیسے میں میں نے کہا کہ بعض ریپورٹر صاحب سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم پتلا پھوک دیں گے آپ کے تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں نے کہا کہ تم میرے سے جو بات کر رہے ہو کس انداز کی بات کر رہے ہو تم کس کا پتلا پھوکتے ہو وہ جو انسانیت کا نجات دہندہ ہے وہ جو دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے اس نے دنیا کو دیا ہے آپ اس کے پتلا پھوکنے کی بات وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تیش آ جائے تیسری بات جو بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو جو ہم کو ریپورٹر سے بھی بات جو ہے سوارات کے ذریعے آ جاتی ہے اس نے کہا کہ ہم اتنی تیزی سے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اتنی آپ کو اشتیال کیوں نہیں آ رہا مسلمانوں کو یہ بات ان کے اپنے سرکل کے اندر بھی چل رہی ہے کہ ہم اتنا بولنے کے باوجود مسلمان مشتہل کیوں نہیں ہو رہا ہے میں آپ کے ٹی وی کے مادیم سے کہتا ہوں کہ صبر کی جو ایک ہے وہ اس کی ایک ریخہ ہے اس کی ایک سیما ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے لیکن اگر یہ ریخہ خود حکومت جانتی ہے کہ اگر یہ ریخہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے پاس جو ہے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں رہے گا اس لیے کہ ان کے لیے رسول کی ان کے پاس جو اہمیت ہے وہ ان کی جان مال عزت عبر اولاد سے زیادہ ہے یہ بات بالکل تا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے جو محبت ہے وہ اس کو ان کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو اگر مسئلہ ہے اگر تم چھیڑو گے تو پھر سمجھ جائیے کہ بدامانی اور انارکی کی قیفیت پیدا ہوگی اور یہ صدمہ جو ہے تخصیم ہنس کے صدمے سے کہیں زیادہ ہوگا اس کا تم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پورا من رہنے دیجئے ان کو اپنی مذہبی آزادی کے اعتبار سے اپنی عبادت کرنے دیجئے اور انہی کی نہیں کسی کی مذہبی شخصیتوں کو موضوع بحث نہ بنایا جائے ہم صرف ہم حکم ہے نا کسی بھی مذہب کے جو سور رہنما یا جو سور دیوتا یا کچھ بھی رو ان کی ہم تغذیر نہیں کر سکتے تو یہ موجود حالات کے اندر مسلمانوں کو یہ دوسرا کام ہے کہ انہیں اشتیال میں نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ جب اشتیال میں آتا ہے آدمی غصے میں آتا ہے تو عقل معوف ہو جاتی ہے اور صحیح فیصلے کرنے کے موقع پر نہیں رہتا ہمیں بہت ہی میں دو اعتبار سے کہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کرنی چاہیے طویل مدت ہی کہ ان حالات کو کس طرح بدلا جائے دوسرا یہ کہ موجودہ حالات کے اندر ایک جو ہے بہت ہی چھوٹے پیمانے کے اوپر جو ہے بھی منصوبہ بندی کی جائے کیا ہے سکتا ہے طویل مدتی کے اندر میں کہتا ہوں کہ حضور کے پیغام کو عام کرنے کی مسلمان کوشش کریں یہ فرض ہی نہیں ہے یہ فرض ہی نہیں ہے یہ خرض بھی ہے اور ہم کو یہ خرض ادا کرنا چاہیے جس رسول نے ہمارے لئے آخر وقت تک اپنی دعاوں کو جو ہے ہمیں ہم کو یاد رکھا ہے اور جس ہمارے لئے تڑپتا رہا ہے ہم اس کے دین کو جو ہے کبھی بھی جو ہے اس طرح ہونے نہیں دیں گے بلکہ پوری انسانیت کو وہ اس دین سے روش حناس کرائیں گے یہ مسلمان چاہے کسی مقام کرنے والا کہ انہوں اس کا یازم ہونا چاہیے یہ ایک طویل مدت بات ہے ہم نے یہ کام بڑی حد تک نہیں کیا جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے آج پھر وقت آ گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم جو ہے اٹھیں اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو پوری انسانیت تک پہنچائے اور انہوں کو یہ کہیں کہ اسی کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے اسی کے اندر انسانیت کی کامیابی ہے نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی کامیابی ہے یہ وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے یہ تیسری بات چہتی بات جو میں مسئلے پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بلکل ہی خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے وقتاں فاوقتاں جو ہے ان حالات کے اوپر لکھنا بھی چاہیے بولنا بھی چاہیے نمہندگی بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم اس ملک کے اندر کوئی قرائدار نہیں ہے ہم تو حکومتیں بناتے بھی ہیں ابھی آپ دوہزار تیویس کے اندر آپ نے اوڑ دیا اور ایک کو نہیں حکومت آئی کیا اس کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مرضی اور مسلمانوں کے اوٹوں کے بغیر کوئی آدمی اخدار پر آیا ہو کوئی یہ کہنے کے موقع پر نہیں ہے تو آپ زب ظاہر ہے اس ملک کے اندر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دین کا آپ کے مذہب کا اور آپ کے اخائد کا آپ کے تعلیمی اداروں کا تحفظ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ اس کے لیے جب کبھی کوئی بات ہوگی تو ہمیں میدان میں آنا ہوگا حق مانگنے سے نہیں حق کوشش سے ملتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم نے آپ کے ونتیس تاریخ کے جو پرگام آئے معاملہ ہے تو اس تعلق سے بھی جو سو آپ روشنہ آئی ہیں دیکھیں ونتیس تاریخ بلکہ ونتیس اکٹھوبر دو ہزار چوبیس بروز منگل جس بند کا اعلان کیا گیا ہے وہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے کیا گیا ہے گو کہ اس کے سمجھئے کہ مہرک جو ہے وہ مشتاق ملک صاحب ہیں جو تحریک شبان کے ذمہ دار ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں سی اے اینار سی کی طرح وہ ساری تنظیمیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو بھی ہیں جہدکار بھی ہیں اس کے اندر شامل تھے اور آج بھی شامل ہیں کچھ کم اور زیادتی کے اعتبار سے لیکن ہی آج بھی شامل تو اس نے ایک کال دیا ہے کہ موجودہ طور پر جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اس پر نمبر ایک مرکزی حکومت کی توجہ کو مفضول کروایا جائے اور جمہوریت کی اندر جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے آپ کی بات سنی نہیں جائے گی ابھی جیسے بند کے اعلان کے ساتھی ساتھ لوگوں کے فون آنے لگے کب بنا رہے آپ کب تک بنا رہے کیا ٹائم ہے تو یہ سب چیزیں حرکت ہو رہی ہے خود اپنے انتظامیاں کے اندر بھی اور آپ کے مختلف جو ہے ایجنسیز کے اندر بھی کہ یہ چیزیں ہو تو ہم کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مسلمان بنیادی طور پر مسلمان سے مراد مسلم اقلیت جو کم و بیج جو ہے تیویس کروڑ کے خریب ہیں بہت بیشنی محسوس کرتی ہے اس معاملے کے اندر اور ان کی دوسری طرف نین صاحب ان کی خوت برداش بھی جواب دے رہی ہے آج کی طرف میں آپ کو بہت کھلے اندر سے کہتا ہوں کہ یہ چیز کوئی فالے نیک نہیں ہے اس ملک کے لئے بھی اور جو ہے زمین کے لئے بھی کہ آپ ایک جگہ پر لوگوں کو اتنا تنگ کر دیں چاہے وہ بلڈزر کے نام پر ہو چاہے وہ ماب لنچنگ کے نام پر ہو چاہے وہ آپ کے فلاں کے نام پر ہو کسی کسی اعتبار سے بھی تو ظاہر ہے یہ جب یہ یہ لوگ بیشین ہو جائیں گے یہ لوگ ان کے اندر جو ہے اعتماد اُڑ جائے گا کسی پر تو ظاہر ہے اس کا بہت بڑے اس کے نتائج نکل سکتے ہیں تو یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں سمجھ جائیے کہ ہم کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے جسی بھی ظلم کی خلاف اور نئیم صاحب ظلم کی خلاف صرف آواز اٹھانے کی بات کہنا نا کہ بخول کسی چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجاز سقن چھپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجاز سقن اور خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے بہت پیاری بات ہے تو اسے دوار سے اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے ورنہ وہ ظالم یہی سمجھائیں کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں اور ٹھیک کر رہا ہوں تو یہی درخیت آج کا پیغام ہے کہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجاز سقن اور خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ناظرین میں سمجھ رہا ہوں کہ بات تبھی لوگیں اس کو سمیڑتے ہیں اقتصار سے کام لیتے ہیں ابھی ہمارے جوزیز بھائی جو بات کر رہے تھے کہ 29 اکٹوبر ابھی میں سمجھ رہا ہوں چھت ساتھ دن کی بات ہے وہ بہروز منگل اس دن جسو پورے تلنگانہ کو بند کرنے کیلئے جیسی نے فیصلہ کیا ہے تو جیسی کی جانب سے جو اپیل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں مسلمانوں سے نہیں بلکہ سیکولر جو ہندو بھائی ہیں ان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جسو اپیل ہے کہ جسو اپنے کاروبار کو پر لگتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایزارے یا گانے گت کریں کہ جو معاملہ ملک میں اب اس وقت درپیش ہے جو رول جو سکت منافرات پسند ہدا کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاعدے کے لیے نہیں ہے ملک کے مفاعدے نہیں ہے لہٰذا جسو اس کو روگ نہیں کوشش کی جانی چاہیے تو اس معاملے میں جسو اس اعتبار سے نایم صاحب میں ایک بات کی وضاعت کر دوں آپ کے آپ کے ٹی وی کے مادیم سے کہ عام طور پر ایسے معاملات کے اندر غلط فہمیوں کو بڑاوا دیا جاتا ہے اور ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے میدان کے اندر نکل کر آ گیا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس بند کا تعلق کسی خاص کمیونٹی سے نہیں ہے کسی خاص فرقے سے نہیں ہے کسی اور قوم سے نہیں ہے یہ بند رقیقت جو تکلیف مسلمانوں کو کوئی اور کوئی معاملہ نہیں ہے یہ تکلیف کا معاملہ ہے یہ درد کا معاملہ ہے یہ کرب کا معاملہ ہے آپ اگر دل سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان خون کے آسو رو رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور اس کے رسول کے شام کے اندر غستاخی کی جا رہی ہے تو یہ مسئلے کو اس کے باٹم لینڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بند کسی قوم کے کسی فرقے کے کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے اور جہاں تک جیک کا تعلق ہے جہاں تک جائنٹ ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے میں نے وہاں بھی کہی تھی بات اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے فرقہ وارانہ منافرت طبقاتی کشمکش لسانی عزبیت اور فساد فیل ارض رونما ہوتا ہو ہم کوئی چیز ایسی نہیں کریں گے جس سے فرقوں کے درمیان میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو یہ پورا من رہے گا اور انتہائی خاموشی کے انداز سے آپ اپنی تکانے بند کر لیں اور اتفاق سے اگر کوئی بند نہ کرے تو اس پر زبردستے بھی نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے اور اپنے اخیدے سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی لا اقراحہ فیدین دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہم صرف اپیل کر رہے ہیں اور اس اپیل کے نتیجے میں جو لوگ بند کریں گے وہ درحقیقت اپنے رسول سے اگانیگت ہمدردی محبت اور اس سے تعلق خاطر کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ تو بات کھل کے سامنے آگئے کہ اس بند میں کسی قسم کا دباؤ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بند رضا کرانا طور پر ہوگا جو حضرت صاحب سے جانہ سے رہے کا ثبوت دینا چاہتے ان کی غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ان سے اپنی وابستہ کی کازار کرنا چاہتے وہ بند میں ہی سال ہے اگر کوئی بند نہیں کرتا تو اس پر اعتراض بھی نہیں ہے تو یہ تھی کچھ باتیں جناب عبدالعزیز صاحب جو ریاست صدر ایم پی جے کے ان سے ہماری گفتوگو ہوئی اور بہت سی باتیں کھل کر سامنے ہی ہے ہم نے مناسب سنجھا تھا کہ اس باتوں پر بہت سے باتیں ایسی تھی جو چھپ رہی تھی ان پر گفتوگو کرنا لازمی تھا تو ہم نے سوچا کہ موقع کی مناسبت سے جبکہ بند کی اپیل ہوئی ہے 31 اکٹوبر کو تو اس زمنوں میں بات کی جائے تو ہم نے مختصر سی گفتوگو کی آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کے لیے اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ